جی آج ہم بنائیں گے فیش کاری اور ساتھ وائٹ رائز تو یہ بہت ہی مزے کی نشبت دی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے جتنا کلر اچھا ہے کھانے میں سے بھی زیادہ مزہدار ہے تو چلیے آپ کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و الگم بیک ٹو میر چینل الحمدللہ میں ٹھیک اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک اور میری دوا ہے جہاں کوئی بیک ہے اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھے آمین چلیے جو فیش ہے یہ میں نے دو کیجی فیش لی ہے اور اس کو میں نے بڑی اچھی طرح سے پہلے ووش کر لیا ووش کرنے کے بعد اس کے اندر میں ون ٹیبل سپون میرے پاس لیسن ہے وہ میں ڈال دوں گی اور ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر میں سو وینگر ہے وائٹ وڈا وہ ڈال دوں گی اور اس کو میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اس کا جو بلڈ ہوگا اس کے اندر سے بڑی اچھا طرح صاف ہو جائے چلیے جی آپ دیکھ سکتے ہیں جو فیش ہے وہ اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے تھے آپ اس کو دیکھیں اس کے اندر سے بلڈ سا پانی تھا وہ بھی نظر آ رہا ہے بلکل فیش بلکل یہ کلین ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایسے کریں کہ دو سے تین پانی سے دھولیں گے یہ میں اس لیے ڈال دا تھا کہ ایک فیش کے اندر مخصوص سمیل ہوتی ہے وہ اس کی پھر اس طرح ووش کرنے سے نہیں آتی تو چلیے جی اب میں سادے پانی سے پھوش کرنے کے بعد اس کے اندر میں یہ میرے پاس حالدی پورڈر ہے ہاف تی سپون ڈال دیں گے اور میرے پاس یہ ریڈ چلی پورڈر ہے یہ ون ٹی سپون ڈال دیں گے اور میرے پاس یہ بلک پیپر ہے یہ ڈال دیں گے ہم ون ٹی سپون ڈال دیں گے یہ بھی اور میرے پاس سالٹ ہے یہ ہم ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے اس کے اندر کیونکہ پانی اس میں نمک تو پہلے بھی لگا تھا اس لیے آپ بھی اپنے حساب سے ڈالی گا اب میں اس کو مکس کرتی ہوں مسالے میں نے لگا دی اور وان آور کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی اور وان آور کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی وان آور جو ہے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میں نے اس کے اوپر کڑھائی میں نے تیل ڈالا اور اس کو میں نے چھولے پر رکھ دیا تیل ڈالنے کے بعد تیل ڈال گرب ہو چکا ہے اور اس کے اندر یہ جو فیشیز کے پیسیز ہیں ہم یہ رکھ دیں گے میں اور ایک سید ایک سائل سے میں نے چار سے پانچ منٹ تک میں نے کوک کیا ہے اور اس طرح کا لائٹ برون کلر جو ہے وہ آ چکا ہے اور دوسرے سائل سے میں تین سے چار منٹ تک اس کو کوک کروں گی اور ہم نیچے اتار لیا گیا دی اگر جو باقی فش ہے وہ بھی میں فرائی کر لیتی ہوں یہ فش فرائی کرنے کے بعد اسی اوائل میں ہی میں اس کے اندر یہ میرے پاس پیسٹ میں نے کر لیا ہے 3 سے 4 میں نے ہونے لیا تھے میڈیم سائز کے تو اس کے اندر دو میرے پاس جویل لیسن کے تھے ان کو میں نے پیسٹ کر لیا اور اس میں میں نے ڈال دیا اس کو میں نے پانچ سے چھ منتہ کک کیا اس نے اپنا اوائل چھوڑا تو اس کے بعد میں میں نے ٹوماٹر اور گرین چلی تھی میں نے وہ ہی اوائل دیا ہے اور اوائل میں نے نہیں ڈالا جو فش جس میں میں نے فرائی کی تھی اور یہ ٹوماٹر دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ نمک ہے تھوڑا سا اس کے اندر میں وہ ڈال دوں گی اور ون ٹی سپون میں اور ڈال دوں گی نمک اس کے اندر اور اس کے اندر میرے پاس ریڈ چلی پورڈر ہے ہاف ٹیبل سپون ہم یہ ڈال دیں گے اور میرے پاس زیرا پورڈر ون ٹیبل سپون یہ ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ یہ دنیا پوڈر ہے ون ٹیبل سپون ہی میں اس کے اندر یہ ڈال دوں گی ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ریڈ شلی پوڈر ڈال دیا ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر بلیک پیپر ڈال دیا اور اس کو چی طرح سے مکس کر لیا مسائلہ بون چکا ہے اب اس کے اندر آلو تھے میرے پاس ون کی جی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو چی طرح سے ہم مکس کر لیں گے دیکھیں آلو جو ہیں وہ ہاف کو کھو چکے ہیں اور اس کے اندر ہم میسے کروں گی کہ اس کے اندر تھوڑا سب پانی جو ہے چار سے پانچ کپ میں اس کے اندر پانی ایڈ کر دوں اچھی طرح پانی ہے وہ اچھی طرح گل �ائے وہ اچھی طرح گل جائے تو دیکھیں وہ کک ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے دنیاں ڈال دیا اس کے اندر میں نے بہت ہی مزے کی فیش بنی ہے آپ کلر اس کا چیک کر سکتی ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ کلر فول کتنی پیاری دیکھنے میں لگ رہی ہے اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے دار ہے اور یہ آپ نے جو دیش ہے یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے پلیز اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور دوستوں کے فرنڈ کے ساتھ بھی شیئر ضرور کرنا اور ساتھ میں بتا دوں یہ میں نے اس کے ساتھ رائس جو ہیں وہ میں نے ساتھ کوک کیا تھے یہ رائس کوکر میں میں نے کوک کر لیا تاکہ جلدی ہو جائیں تو ساتھ ہی میں نے یہ فیش ہے یہ میں نے جلدی سے بنا لی تھی کیونکہ بچوں کے آنے کا ٹائم تھا جلدی سے کوک ہو جائیں تو میں اب اس کو ڈی شوٹ کرتی ہوں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی مزے کی بنی ہے تو دیکھیں ڈی شوٹ میں نے کر لیا ہے کلر آپ چیک کر سکتے ہیں ڈی شوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہے تو آپ بھی میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا تو ٹرائے کر کے مجھے بتانا ہے کہ یہ میری ریسپی جو تھی وہ آپ کو کیسی لگی ہے تو انشاءاللہ میں پھر رہوں گے بہت سمپل اور سادہ سی ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ السلام اللہ حافظ